یہاں پر ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاری آپ آپ اپنا کام کریں میں اپنا کام کر رہا ہوں نہیں نہیں ریکارڈ کریں یہاں پر میڈیا کو اندر اجازت نہیں دی جاری حالانکہ میڈیا جو ہے وہ عوام کی آواز ہے اور نمائندگی کرتا ہے اور عوام کی نمائندگی کرنا ہمارا فرض ہے یہاں پر ہمیں روک دیا گیا اب اندر کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے یہ سب جو بھی ہے یہ جان سکتے ہیں ہم نہیں جان سکتے اور نہ ہی ہم ناظرین کو بات پہنچا سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہم پہنچانا ضروری سمجھتے ہیں کہ ایک لیڈیس جن کو کہا گیا کہ ان کے پیسے نہیں ہیں لیکن یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ پیمنٹ آ چکی ہے جی آج آجا جی یہ ایڈی سائیوہ ہیں ٹھیک ہے جو احساس سروے سے ہیں بیلنس شو نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے جو سسٹم میں ابھی نہیں آ رہا ٹھیک ہے یہ بینیشری کاؤنٹ ہو گئی ہے جب ان کا بیلنس جو ان کے ٹرانسفر ہو جائے گا تو ان کو مل جائے گا جی ایسے ہی ہے جی ٹھیک ہو گیا یہ لیں سر میں صرف سمجھنا یہ چاہتا ہوں دیکھیں صبح بھی ایسان بھئی میں ان سے بات کر رہا ہوں ایک میں میری بات سنیں سر کیا نام ہے سر ایک میرے سردار شبیر نام ہے سردار شبیر صاحب میں سمجھنا یہ چاہتا ہوں آپ سے لڑنے تو لایا نہیں آپ نے پولیس بلائی ہم وہیں پہ کھڑے ہوئے تھے ایک میرے دیکھیں ایک میرے دیکھیں اس بندے کو آپ نے کہا کہ ایف آیا سر میری بات سنیں نہیں 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 سوال ہے یہی آپ کا میری بات سنیں دو چیزیں دو چیزیں ہیں میرے مجھے پتا ہے آپ کیا سکتا کرنا چاہتا آپ میرا بیان لے لیں آپ کو سر میری بات سنیں نہیں 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 میری تسلی تب ہوگی جب میرا سوال سنیں سر میری سوال سنیں سر پہلے میرا سوال سنیں سوال صحیح سنیں اگر میرا سوال غلط ہوگا تو عوام دیکھ رہی ہے اگر سوال میرا غلط ہوگا تو دیکھ رہا ہے میری بات سنیں سر میں آپ سے سوال جو کرنا چاہتا ہوں سر میرا سوال سنیں آپ اس کے بعد دس سوال کی دست سوال کیے گا سر میرا حق ہے سوال کرنے میرا بالکل ہے اگر آپ مجھے بولنے نہیں دیں گے سر آپ بولیں گے سنیں میں سن چکا ہوں میں نے پولیس بلوائی اس کا جواب لے لیں پہلے میرے سے یہ صاحب ان کو لائیں کیمرا پہ یہ صاحب ان کو آنے دیں کیمرا پہ یہ صاحب کیا کر رہے تھے میں نے بیس دن پہلے جا کے ان کو منع کیا اچھا آپ تھے بیس دن پہلے جو گئے تھے انہوں نے کہا کہ بیس دن پہلے آپ گئے تڑی لگائی کہ چل ویخ لانگے تنوں میں نے اگر تڑی لگائی میں نے جب کہا کہ میری شناکت ہے راو عصیف حبیب اور مونڈیال بکشاپ میری چھوپ کا نام ہے یہ ہے میری شناکت میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی شناکت بتا دے گندا کہ میں دست دیں آنگا پھر شناکت یہ تو اخلاقی طور پر غلط ہے کہ آپ لوگوں سے پچیس پچیس دیس دیس روپے لے کے سر وہ اس کا جواب دے میں نے آپ کو دیکھا آپ کو آپ ایک اسی بندے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں نہیں سر میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا نہیں 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 آپ ہائپر ہو رہے ہیں میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں سوال کرنا میرا حق ہے جب میں نے ان کو اپنی شناکت دی ون فائی والوں کو بلائیا انہوں نے بلوائیا تو میں ہٹ جاتا مجھے پتا چلتا کہ یہ گورنمنٹ کا بند ہے پہلی بار نہیں دی میں دست دیاں گا تنوں نہیں نہیں یہ غلط بات کر رہے ہیں ان کو ان کو میری بات سنیں اس لیے دے رہا ہوں آج آپ پیچھے آئے کیوں ہیں سر میرا کام ہے یہ دیکھیں یہ بتایا جا رہا ہے سر دو مہینے میں کئی میرے دوست میرے بھائی بنا چکے ہیں آپ کا پروگرام سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں سوال ہی نہیں کر رہے آپ سر سوال میں یہ کر رہا ہوں کہ اس بھائی نے یہ گروی نکال کے دی یہ نیٹ سے ہی نکال سر مجھے سوال کرنے ہیں تو نہ پہلی سر مجھے سوال تو کرنے ہیں کہاں کیا ہے سر شبیر صاحب شبیر صاحب آپ حکومت میں ہیں آپ سوال کا چواہ دینے کے حق ہے سر آپ میرے سے سوال سنی نہیں لیں آپ میرے سے سوال تو سنTO سر میں آپ سے میرے بھائی میں آپ سے بہت پیار سے کہہ رہا ہوں کیا میرے سے سوال تو سن لیں سوال ہی غلط ہے سوال میرا کیسے گئی میں بتا رہا ہوں سن لیں انہوں نے نکال کے دے دی ہر کے پاس میں ان کو ہی کہہ رہا تھا آپ کے پاس مکمل انفرمیشن نہیں ہے آپ نے بینیفیجری کو یہ نکال دیا اب اس کو پتا چل گیا آپ کے سامنے میں نے جو ایڈی ہے میڈم روہینہ ان سے بات کی ان کی ایک آنٹ میں بھی پیسے ٹرانسفر نہیں سر میں سوال بھی تو یہی کرنا چاہ رہا ہوں میری بات کو سن لیں سر عوام کو مجھے بتانا ہے سر اویرنیس دینی ہے مجھے میرے سوال کا جواب دے دیں آپ کے سوال میں نہیں میرے جواب میں اویرنیس ہے اب ذرا خاموش ہو کے تسلی سے میری بات سنیے اس طرح کی میری بات سنیں جب ایک بینیفیجری اجاز حمد چودری صاحب اب آپ کے یہ کوارڈینیٹر ہیں اور آپ لوگوں دیکھ رہے ہیں کہ مجھ سے سوال نہیں کرنے کی اجازت دی جاری سر کو رشوت لینے سے منع کیا جس کی وجہ سے آپ یہاں پہ آگئے ہیں سر اس کو آپ پرچا کروائیں مجھے پوچھنا ہے یہ رشوت ہوتی ہے یعنی میں کیسے آپ میری بات سنیں میری بات سنیں اجازت چودری نہیں اب آپ خموش ہوں گے آگئے لو سر آپ دیکھیں آپ اکھلا کی دور پر ہم لڑنی رہے سر ہم پوچھنے سر سر کہہ رہے ہیں سر سر کر کے بات کروں آپ باتیں نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کو روک دیا گیا ہے رشوت لینے سے آپ ان کے پیچھے آگئے ہیں یہ ہے آپ کا میڈیا جی نہیں آپ ان کے ساتھی ہیں ہاں جی ان کو منع کیا گیا ہے آپ میرے پہ آکے یہاں پہ الزام لگا رہے ہیں اب اس بینیفیشری کے بات کر لیں نہیں یہ دکھائیں ان کو میرا کام ہے آپ کا دکھلانا ان کو کہا کہ آپ عادی ادھوری انفرمیشن دے رہے ہیں آپ کو نہ یہ پتا ہے کہ یہ کس زلے کی بینیفیشری ہیں نہ ان کو پتا ہے کہ ان کے اکاؤن میں پیسے ٹرانسفر ہو چکے ہوئے ہیں آپ جب ایک ایش بینیفیشری ڈیکلیئر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ان کو ایک ٹائم لگتا ہے کہ ان کے اکاؤن میں پیسے ٹرانسفر ہوں گے میری بات سن لیجئے گا یہ صحیح بات پتا سکے میری بات آپ کو غلط بات دیکھیں میرے سے سوال ابھی تک ایک بھی سوال میرا کلیئر نہیں ہو سوال کیجئے سر میں یہی تو کہہ رہا ہوں اب میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ غلط سمجھ رہے ہیں میں معذرت کرتا ہوں آپ سے لیکن سر میں لگنے آیا ہوں پچھا جی مجھے ایک بات جتا ہے آپ مجھے کیوں نہیں بات کو پچھلے دو ماہ سے یہ پروگرام چل رہا ہے چھوٹا سا انسیڈنٹ ہوا چھوٹا سا انسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں ہم ایک آدمی کو صرف یہ بتانے کے لیے روکتے ہیں کہ یہ جو احساس کفالت پروگرام ہے یہ فری آف کاؤس ہے میرا سوال یہ ہے کہ اب اس بندے نے یہ نکالا ہے انفرمیشن یہ نکالی ہے یہ غلط انفرمیشن ہے یا صحیح یہ جو ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ ادھوری انفرمیشن آپ کیوں نکالا ہے مقصد ہے میری بات کو سمجھنے کی کریں میں دونوں کا محکم لینے کا ہاں میں پوچھ رہا ہوں لیکن سر میری بات سنیں میں آپ لوگوں کے لیے بھی ایسا ہی ہوں اور ان لوگوں کے لیے بھی ایسا ہی ہوں میں آپ میرے سے یہ نا سوچیں میں ان کا نہیں آپ دھوری انفرمیشن آپ کو کہ پہلے تو یہ بتایا یہ معلوم ہے کہ آپ کی یہ انفرمیشن دھوری ہے دیکھو میرے پاس جو خواتین آتی ہیں کھون کھون کو آئی ٹی کی عویت نیش نہیں ہے ٹھیک ہو گیا جو مون کو میں بتاتا ہوں کہ آپ اپنے موبائل سے آئی ٹی کارڈ نمبر ایٹ ون سیون ون پر سینڈ کریں وہاں پہ بھی آپ کو انفرمیشن مل جائے گی اگر آپ کو وہاں سے انفرمیشن نہیں ملتی ہے تو میں ان کی ویب سائٹ سے آپ کو انفرمیشن دے دوں گا یا تو وہ لکھا بات ہے کہ آپ احساس کفالت کے اہل نہیں ہیں ایک ہو گیا یا کسی کے لکھا بات ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں مختصر بتائیں کہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آپ کی انفرمیشن کتنی غلط لوگوں کو مطلعہ ایڈوگیٹ کر رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ ادھوری جو انفرمیشن ہے جن کو آج تک دو مہینے میں میں نے یہ والا پینٹ نکال کے دیا اس نے واپس آکے مجھے کہا اتر اللہ تیرا پلا کرے میں نے وہ پیسے مل گئے یا یا وہ کہتی ہے کہ میں نے انگوٹھا لگا دیا تھا لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ پندرہ دن کے بعد آنا تو میں نے کہا باجی پھر آپ تو پیسے نہیں ملیں گے کبھی ایسا پہلے ہوا ہے کہ آپ نے یہ انفرمیشن نکال کے دی ہے اور کوئی آکے آپ کو کہہ رہا کہ جی آپ نے غلط انفرمیشن نکالی ہے اور مجھے پیمنٹ نہیں ملی ایسا کوئی بھی نہیں آیا صرف ایک ہی شکایت میرے پاس آتی ہے اور جو میں نے اون لائن بھی دو تینوں کی کمپلین کی ہے وہ ہی کہتی ہے کہ انگوٹھا لگ جاتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ کی پیمنٹ نہیں آئی اور وہ کہتی ہیں کہ جب ہم کبھی دوبارہ پندرہ دن کے بعد جاتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ ہماری پیمنٹ نکل چکی ہے جی سر اس کے بارے میں کیا کہتی ہے میں جواب دوتا ہم اسے پلیز دیکھیں آپ میرے لئے بائز عزت ہیں اور محترم ہیں اور آپ کی آواز پہچانی ہمارے لئے ضروری ہے سن لیجئے انہوں نے کہا کہ ان کے پاس بیبی آتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہمارے انگوٹھے لگا لی اور پیسے نہیں نیدی انہوں نے آئینوں نے کبھی آ کے اس کو پرسو کیا ہے آجے یہ پرسو کرنا ان کو سمجھانا ہے کہ جا کے سمجھائیں کمپلین درج کروا ہے یا میرے سے کمپلین درج کرانے دو ہی طریقے ہیں یا میں کمپلین درج کر دے تو اون لائن کی سہولت ہے احساس پروگرام پہ کہ کوئی اس پہ آپ اپنی کمپلین درج کروا سکتے ہو کتنی کمپلین درج کری کتنی کمپلین درج کرتے ہیں پانس سے چھے جی جو جتنے میرے پاس آئے ہیں کمپلین کرانے کے لیے میں کہ آپ فارم چھوڑیں میں آن لائن کر دوں گا فارم فیل کریں گے زیادہ ٹائم لگے گا یہ آن لائن چلے جائے گا آپ کے موبائل پہ میسیج آجے کوئی آپ سے کوئی کال کرے تو آپ ان کو بتا دیجئے گا میرا موقف لے لیجے انہوں نے کہا کہ پانچ سے چھے کمپلین درج کی ہیں اچھا مجھے میں یہاں پہ دو ماہ سے اس سینٹر میں بیٹھا ہوں میں نے درجوں اور نہیں سینٹروں کمپلینیں درج کی ہیں وہ خواتین جن کے تھمز جو ہیں ویریفائی نہیں ہوتے بیٹا دیجسٹر پکڑ کے لانا ذرا اور میں نے وہ صبح ان کو بھی دکھایا میں نے ان سے صرف یہ عرض کی تھی کہ آپ دے رہے ہیں لوگوں کو ادھوری انفرمیشن یہ مکمل نہیں ہے جس سے خواتین فرسٹریٹ ہوتی ہیں خدا کے لیے یہ کام نہ کیجئے کیونکہ آپ پیسے لے رہے ہیں لوگوں سے اور پھر ادھوری انفرمیشن دے رہے ہیں وہ خواتین ہوتی ہیں فرسٹریٹ دیکھیں نا اب آپ کا موقف میں بھی سن رہا ہوں اور عوام بھی سن رہے ہیں ناظرین بھی سن رہے ہیں ادھوری جو انفرمیشن ہے وہ بہت نہایت خطرناک ہے خطرناک ہے اور اب میں اب وہ ریجسٹر دکھاتا ہوں یہ جنہوں نے الزام لگا دی ہیں کہ انگوٹھے لگا کے پیسے بھی دے رہی ہیں یہ سب وہ خواتین ہیں جن کے انگوٹھے یہاں پہ ہماری نہیں کے کنیکٹ کی ڈیوائسز کے اوپر ویریفائی نہیں ہوتے ہم ان کی کمپلین لکھ لیتے ہیں اور اس کو بقاعدہ آفیس میں جمع کرواتے ہیں اس کو کیمرے میں لائیے گا یہ وہ کمپلینز ہیں انہوں نے صرف آج سے چار سے پانچ کمپلینیں کی اور ان کو ویو بھی مکمل علم نہیں ہے کہ جس کے انگوٹھے ویریفائی نہیں ہوں گے جس بی بی کے اس کو پیسے نہیں ملیں گے آچھا یہ کاؤنٹ کرتے جائیے گا یہ آج کے آج میں جا کے ان کو جو انا ساری یہ سینکڑوں ہیں یہ کمپلینیں جو میں درج کر چکا ہوں ہوں اور وہاں پہ جا کے بقاعدہ ان کا اندراج کرا چکا ہوں ہوں کہ ان بی بیوں کی انگوٹھے ویریفائی نہیں ہوتے ان کو کائنڈلی کسی اور میڈیم سے کسی اور طریقے سے چیک ہو ڈرافٹ ہو اس سے پیسے دیے جائیں کیونکہ ان بی بیوں کے پیسے نہیں آئے ہوئے ہیں اکاؤنٹ میں آئے ہوئے ہیں پیسے اور انگوٹھے تھم ویریفائی نہ ہونے کی یہاں پہ تو دیکھیں نا ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ ایک کاغذ نکل آیا ہے اسی پر مجھے ایک بات کہنی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سپوز یہ انفرمیشن ادھوری ہے غلط ہے کچھ بھی ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا احساس پروگرام کی ویب سائیڈ ہے اگر یہ غلط ہے تو he is responsible اگر یہ ٹھیک ہے تو he is responsible why are you responsible اگر یہ غلط انفرمیشن ہے ادھوری ہے تو احساس پروگرام is the responsible میں بتاتا ہوں ان کی اس جواز بہت بڑا ایشو ایک چیز دیکھیں نا آپ کہ وہ اپنی طرف سے تو بیان نہیں کر رہے نا میں ان سے یہی ارز کر رہا تھا کہ اگر آپ کو یہ کام کرنا ہے تو آپ کے لئے خدا کے لئے ریکویسٹ ہے کہ اس کو ولنڈیئر کر لیں چونکہ یہ کاروبار کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ہم نے ان کو اس سے روکا ہے کیونکہ ان کے پاس ادھوری انفرمیشن ہے اگر ان کو مکمل انفرمیشن چاہیے دو دن ہمارے پاس آ کے بیٹھیں ان کو ہم سٹیٹس بتا رہے ہیں لیکن آپ تو اندر ہمیں کیمرہ بھی نہیں لے کے جانے دے رہے ہیں تو آپ کس طرح لے کے جائیں گے آپ کسی بھی سینٹر کے اندر جو ہے نا جا کہ اس کی کوریج نہیں کر سکتے ہاں اگر کوئی امبیزلمنٹ آپ کی پولیسی کو ہم فالو کرتے ہیں ہم نے گورنمنٹ کی پولیسی کو فالو کرنا ہمارا حق ہے اور ہم کریں گے ٹھیک ہے اور آپ سے سوال کرنا بھی ہمارا حق کل حق ہے اور جواب دینا ہمارا حق ہے اب چونکہ ان کے پاس ہے آدھی ادھوری انفرمیشن ان کو یہ نہیں پتا انہوں نے یہ اگر پرچی فرض کرے کسی ایسی خاتون کی نکال دی جس کا ڈسٹرک کی یہ نہیں ہے جس کا ڈسٹرک ٹوبا ٹیکسینگ ہے جس کا ڈسٹرک جو ہے وہ اکارا ہے کسور ہے وٹیور جو بھی ہے یہ اس کو یہ پرچی نکال کے دے دیں گے وہ ہمارے سر پہ آ کے بیٹھ جے گی جی میرے پیسے تو آئے ہوئے ہیں ہم ان کو میں ان کو بتاتا ہوں کہ جی آپ کا ڈسٹرک یہ ہے یہاں پہ سیکڑوں بی بی ہیں جن کو ڈیلی بیسیس پہ ہم اور فری آف کو ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے انفرمیشن کے لیے یہ پرچی دے دی ہے آپ کے لوگ پاس آئے ہیں ایسا ہوا ہے کبھی یہ آج خود لے کر آئے ہیں آج ہوا ہے اپنے خود لے کر آئے ہیں یہ تو کبھی یہاں پر آئے نہیں ہیں میں ان سے یہی تو آئے نہیں تھے پہلے پیسے انہوں نے بتایا تھا پہلے نہیں آئے تھے تب وہ میں ویسی گھر چلی گی ٹیک ہے آپ آئے ہیں اسی ٹیم بھائی کی پرچی میرے پاس آئے ہیں انہوں نے یہ تو بتا دیا